سلاودین بڑے بہادر اور فیاض تھے لڑائیوں میں انہوں نے مسیحوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے در میں پورے ہو گئے ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کانا نہیں کہا سکتے تھے لیکن اس آلت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا صبح سے زہر تک اور اسر سے مغرب تک برابر گوڑے کے پیٹھ پر رہتے ان کو خود تاہ جب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے مسیحوں سے سلاہ او جانے کے بعد سلاودین نے مسیحوں کو بیت المقدس کے زیارت کی اجازت دے دی اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کسرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ ریچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کی بغیر کسی کو بیت المقدس میں داکل نہ انے دے سلطان نے جواب دیا زائرین بڑی بڑی مسافتیں تے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں ان کو روکنا مناسب نہیں سلطان نے نہ صرف یہ کہا ان زائرین کو ار قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات رہت آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا سلاؤدین کا گہر مسلموں سے سلوک اہن اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں گہر مسلموں کے حقوق بھی اس طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے نور الدین کی طرح سلاؤدین کی زندگی بھی بڑی سعادہ تھی ریشمی کپڑے کا بھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے بڑی نوب料 شکریہ بڑی نوب Judah میخوں کا ایک کچھے percent